دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید آپ نے آتش فشا پہاڑ یعنی والکینوں کو کبھی دیکھا ہوگا یا سنا تو ضرور ہوگا آتش فشا پہاڑ کیا ہوتے ہیں؟ ان میں لعوہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں؟ اور آتش فشا پہاڑ پھٹنے کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس ویڈیو میں آپ یہی سب دیکھیں گے آتش فشا پہاڑ عام پہاڑوں کے نسبت ذرا مختلف ہوتے ہیں یہ کونیکل یعنی مخروطی طرز کے ہوتے ہیں ان کے دھانے سے راستہ زمین کی سطح سے عام طور پر دو ہزار سے بتیس سو فیٹ نیچے ایسی گہرائی تک پہنچتا ہے جہاں نہایت گرم پگلتا ہوا مادہ موجود ہوتا ہے ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ہر آتش فشا ہر والکینوں پہاڑ نہیں ہوتا بلکہ کچھ آتش فشا محض تھنڈے لاوے راک اور پتھروں کا ڈھیر ہوتے ہیں مختلف ریاکشنز کے نتیجے میں زیر زمین درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اس لیے زمین کی سطح سے ہزاروں فیٹ نیچے ایک خاص طرح کا لیکوٹ پایا جاتا ہے اس لیکوٹ کو میگما کہا جاتا ہے میگما مختلف پتھروں کے پگھلنے سے بنتا ہے یہ لیکوٹ بہت گرم ہوتا ہے جب یہ بہت زیادہ پریشر اور مختلف گیسیز کے باعث زمینی سطح سے باہر پھوٹ پڑے تو یہ لاوہ بن جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ والکینک ایرپشن ہوئی ہے یعنی آتش فشا بھٹ گیا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی سوڈا بوتل کا ڈھکن کھولتے ہی اس میں موجود گیس ایک پریشر سے باہر نکلتی ہے اور ہلکی سی آواز بھی آتی ہے آتش فشانی کا عمل بہت خطرناک ہوتا ہے ظاہر ہے جب ایک پہاڑ سے لاوہ اور آگ پورے پریشر کے ساتھ باہر پھوٹے گی تو اس سے لوگ خوف زدہ تو ہوں گے اس لیے قدیم یونانی لوگوں نے آتش فشان پہاڑوں کے بارے میں مختلف کہانیاں گھڑ رکھی تھی اٹلی کے شہر سیسلی کے قریب ایک آتش فشان پہاڑ موجود تھا یونانی لوگوں کی یہ کہانیاں اسی پہاڑ سے منصوب تھی یونانیوں نے کئی دیوتا بنا رکھے تھے ان کے مطابق ان آگ اگلنے والے پہاڑوں کے دامن میں کوئی دیوتا آباد تھا جو اس آگ میں دوسرے دیوتاؤں اور عام انسانوں کے لیے جنگی اوزار تیار کرتا تھا یہ لاوہ اسی پہاڑ سے باہر نکلتا تھا ان کا خیال ہے جبکہ ایک اور رائے کے مطابق ایک دیوتا اس پہاڑ کے نیچے قید تھا جب وہ یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا تو یہ پہاڑ آگ اور لاوہ اگل کر اسے روکتا تھا کیونکہ آتش فشانے کے وقت بہت زوردار دھماکے بھی ہوتے تھے تو ان کا خیال تھا کہ یہ آوازیں بھی اسی دیوتا کے غم و غصے کا منظر ہیں بعض دیگر قدیم اقوام کا خیال بھی یہی تھا کہ پہاڑوں کے دامن کے اندر اس لاوے میں کوئی دیوتا رہتا ہے ایک اندازے کے مطابق پچھلے چار سو سال میں اڑھائی لاکھ افراد آتش فشانی کے نتیجے میں جان کھو چکے ہیں دوستو تاریخ کا سب سے خطرناک والکینک ایکسیڈنٹ آتش فشان حادثہ 1815 میں انڈونیشیا میں ہوا انڈونیشیا کے ایک جزیرے سمباوہ کا آتش فشان پہاڑ جس کا نام تمبورہ ہے ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا آگ لاوہ اور دیگر مادے تیرہ ہزار فٹ اوپر تک آسمان میں پھیلے ان میں گیسز ڈسٹ اور پتھر بھی شامل تھے وہ اڑ کر آس پاس کے علاقوں پر گرنے لگے آتش فشانی کے دوران پہاڑ سے جلتی ہوئی راک نیچے بہنے لگی اور پہاڑ کے آس پاس کے جنگلوں میں آگ لگ گئی ساتھ ہی ان سب کے باعث ملحقہ سمندر جاوہ میں سنامی آ گیا ان سب واقعات کے نتیجے میں دس ہزار افراد تو فوری طور پر جام سے چلے گئے جبکہ بعد میں جام حق ہونے والوں کی اتعداد ستر ہزار تک پہنچ گئی اسی وجہ سے یہ تاریخ کا بدترین آتش فشان حادثہ سمجھا جاتا ہے اس حادثے کے اثرات پوری دنیا میں پھیلے شمالی امریکہ میں فصلوں کو نقصان پہنچا جس سے کہت سالی شروع ہو گئی یورپ میں مختلف بیماریوں نے جنم لیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی آتش فشانی کی وجہ سے موسمی تبدیلیاں بھی ہوئیں جن کے باعث اگلے سال یعنی اٹھارہ سو سولہ ایٹین سکسٹین میں پہنے سے زیادہ سردی پڑی اور گرمی کا موسم بھی یوں ہی سردی میں گزر گیا اسی سال کو ہیئر ویڈاوٹ اس سمر کا نام دیا گیا ہے سال انیس سو سٹھ سٹھ مائنٹین سکسٹی سیون میں دوبارہ اسی پہاڑ سے آتش فشانی کا عمل دیکھنے میں آیا انڈونیشیا کا یہ آتش فشان پہاڑ آج بھی ایکٹیو ہے اور کبھی ایک بار تھوڑا بہت لاوہ اگلتا رہتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آخر پہاڑ کیوں پھوٹتے ہیں اگر زمین کے نیچے گرم مادہ یعنی میکمہ موجود ہوتا ہے تو وہ زمین سے باہر کیوں آتا ہے دوستو دراصل زیر زمین درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے یہ پگلا ہوا گرم مادہ ایک پتھر کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے لہٰذا یہ زمین کی سطح کی جانب پڑتا ہے مختلف گیسیز کے دباؤ کی وجہ سے یہ مادہ ایک دماکے سے اوپر اٹھتا ہے اور آگ اور لاوہ بن کر دیگر مادوں اور پتھروں کے ساتھ آتش وشانی کا ملرون مام ہوتا ہے آتش وشان پہاڑوں سے پھوٹنے والے اس مادے کا ترجہ حرارت آٹھ سو سے بارہ سو ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پانی کا وائلن پوائنٹ ایک سو ڈگری سیلسیس ہے والکینک ایرپشن کے دوران خطرناک گیسیز راک، لاوہ اور پتھر اڑھ کر آس پاس کے علاقوں میں پھیل جاتے ہیں اس سے ان علاقوں میں آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ بادہ فصلوں اور عبیز غیر کو بھی نقصان پہنچاتا ہے راک اور خطرناک گیسیز سے مختلف بیماریوں کا خدشہ بڑھ جاتا ہے ان میں ناک، گلے اور پھیپڑوں کی بیماریاں سریں فہرزت ہیں دوستو پاکستان میں خطرناک قسم کے آتش فیشان نہیں پائے جاتے بعض سورسز کے مطابق پاکستان میں صرف ایک ہی بار آتش فیشانی کی اطلاعات ہیں یہ واقعہ دوہزار دس میں پیش آیا جب مقامی افراد نے بلوچستان کے علاقے زیارت میں اور زیارت کے آتش فیشان سے لاوہ نکلتے دیکھا البتہ یہ والکینک ارپشن شدید قسم کی نہیں تھی دوستو آپ نے آگ اگلنے والے آتش فیشان پہاڑوں کے بارے میں تو جانا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کی علاقے میں تقریباً اٹھارہ مڈ والکینوز پائے جاتے ہیں یعنی یہ پہاڑ گرم مٹی اگلتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا مڈ والکینو بھی بلوچستان میں پائے جاتا ہے جس کی انچائی تین سو فیٹ ہے بلوچستان میں مڈ والکینوز کے دو سلسلے پائے جاتے ہیں ایک کا نام چندرہ گپ ہے جبکہ دوسرے کا نام جبل غورب ہے چندرہ گپ کے مڈ والکینوز پاکستان کے سب سے بڑے نیشنل پارک ہنگول نیشنل پارک میں واقعہ ہیں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد ان پہاڑوں کو بہت مقدس سمجھتے ہیں اور ان پر حاضری دیتے ہیں دنیا میں بیشمار انڈر وارٹر والکینوز بھی موجود ہیں یعنی آتش فیشان گہرے پانیوں میں سمندروں میں پائے جاتے ہیں ان کی کل تعداد کا تائین بہت مشکل ہے البتہ ماہرین کے مطابق پوری دنیا میں ہونے والے تمام آتش فیشانی کے عمل میں سے دو تہائی سمندروں اور گہرے پانیوں میں ہوتے ہیں اس طرح یہ تعداد لاکھوں میں بنتی ہے ماہرین کے مطابق زمین پر پائے جانے والے آتش فیشان اور پانی میں پائے جانے والے آتش فیشان کے بننے میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ایک اندازے کے مطابق بحر و قاہل میں دس لاکھ سے زائد آتش فیشان پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں ایک اندازے کے مطابق اس وقت تیرہ سو پچاس تھرٹین ہنڈرڈ ففٹی ایکٹیو والکینوز موجود ہیں ان میں سب سے خطرناک آتش فیشان پہاڑ میکسیکو سٹی سے تیتیس کلومیٹر دور ترٹی تھری کلومیٹر اوے ہے یہ زیادہ تر ایکٹیو رہتا ہے اور ہر سال ہزاروں ٹن گیسز اور راک ہوا میں خارج کرتا ہے جبکہ سائز کے لحاظ سے سب سے بڑا ایکٹیو والکینوز جزیرہ ہوای میں پایا جاتا ہے اس کی انچائی ترٹین تھوزنڈ سکس انڈرڈ سکسٹی سیون فیٹ ہے تیرہ ہزار چھ سو سٹھ سٹھ فیٹ سب سے زیادہ ایکٹیو والکینوز انڈونیشیا جاپان اور امریکہ میں ہیں جبکہ اسٹریلیا میں کوئی بھی ایکٹیو والکینو نہیں ہے زمین کے علاوہ نظام شمسی کے دوسرے سیاروں پر بھی آتش فیشان پہاڑوں کی موجودگی کی آثار ہیں آتش فیشانی کا حالیہ خطرناک واقعہ دوہزار اکیس میں انڈونیشیا میں پیش آیا یہاں والکینوز ایرپشن سے راکھ، لاوہ اور دیگر مادے چالیس ہزار فیٹ تک آسمان میں اڑے اور ستاون افراد جان سے گئے اس طرح دوہزار اٹھارہ، ٹو تھوزن ایٹین میں گوہٹے مالا میں والکینوز ایرپشن آتش فیشانی کے نتیجے میں دو سو سے زائد افراد حالات ہوئے دوستو آج آپ کو آتش فیشان پہاڑوں کے بارے میں جان کر کیسا لگے ہمیں کمنٹس میں ضرور رکھئے شکریہ موسیقی